اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر متمیرکس چیپٹر نمبر سیکس ایکسسائز نمبر سیکس پوائنٹ فائیو آج کی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کی اس ایکسسائز کا کوسٹن نمبر فور اور فائیو فور کے اندر تھری کا کونسپٹ یوز ہوگا اور فائیو میں ہم نے لینٹ آف لیٹس ریکٹم کو بتانا ہے سو کس طرح سے اس کا سلویشن ہوگا آئیے چلتے ہیں وائٹ بور کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سلویشن جی تو اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکسن کریں گے اپنی ایکسسائز نمبر سیکس پوائنٹ فائیو کے کوسٹن نمبر فور اور ایکسپیکٹڈ فائیو کی کوسٹن نمبر فور میں کیا آپ بات ہو رہی ہے کہتا ہے یوز پرابلم تھری اب پرابلم تھری جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ find an equation of the ellipse as the locus of the point p of xy such that the sum of the distance to the point zero zero and one one is two basically جس concept کو اس نے use کرنے کا کہا وہ concept کیا تھا اس نے یہاں پہ بتا بھی دیا کہ sum of the distance to the point zero zero and one one is two یہ concept ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے اب میں یہاں پہ اگر اس پرابلم کا استعمال کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں using پرابلم تھری اس کے solution میں using پرابلم تھری یا direct ہی according to the given condition بھی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا جائے گا کہ جو distance ہے p سے لے کے f تک کا یہ distance جو ہے وہ p سے لے کے f dash distance تک کا جو distance ہے ان دونوں کو plus کریں تو یہ two a کے equal آتا ہے اب یہاں پہ mention کیا گیا ہے کہ وہ جو two a کا distance actually وہ two ہے یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ distance two ہے اور وہ جو point ہے وہ ایک zero zero ہے اور ایک one one ہے سو اس طرح سے ہم نے اس کو proceed کرنا ہے اگر میں آپ کو اس کی diagram بھی دکھاؤں گا n پہ جا کے اس کی shape بھی بنا کے دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ distances کہاں پہ واقع تھے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی ellipse کس type کی بنی یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی لیکن ابھی simple سا کام ہے ایک point آپ کا p of xy ہے ایک focus آپ کا zero zero ہے اور ایک focus آپ کا one one ہے سو یہ دو آپ کے پاس focus ہیں دو یہ points ہیں ان کے درمیان یہ distance کا sum جو ہے وہ two کے equal آپ نے رکھ کے proceed کرنا ہے سو بلکل اسی previous question کی طرح یہ particular question ہے وہ ایک general بات تھی یہ particular ہے سو اب اس کو دیکھئے گا کیا بنتا ہے پہلے ان دونوں کا distance یہ آپ کے پاس بن جائے گا x minus zero square plus y minus zero square اس کا آ جائے گا یہاں پہ square root plus یہ بنے گا x minus one square plus y minus one square اور اس کا square root is equal to two کے equal ہے جو question میں given کیا گیا ہے سو ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے دیکھئے گا یہ آ جائے گا x square plus y square اس کا square root اور right پہ اس کو لے جاتے ہیں یہ آ جائے گا two minus یہ ہمارے پاس بن جائے گا x minus one square plus y minus one square یہ آ جائے گا لیں جی اب اس کا ہمیں دوبارہ square root جو ہے وہ apply کرنا پڑے گا so again squaring on the both sides جب ہم کریں گے دیکھئے گا کیا سین بنتا ہے again squaring یا آپ نے دوبارہ اس کا square لیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو x square plus y square کے اوپر سے square root ہے یہ cancel ہو جائے گا یہاں جب آپ لکھیں گے تو first term کا square 4 اس کے بعد plus second term کے اوپر سے square cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا x minus one square plus y minus one جی تو یہ second term کا square اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے یہ first term کا square second term کا square ہو گیا اس کے بعد آپ کا آئے گا minus two time اب first term آپ کے پاس کیا ہے two اور second term آپ کے پاس جو بن رہی ہے وہ ہے x minus one square plus y minus one square یہ لکھ دیا اب اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا result بنتا ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس x square plus y square is equal to four plus x square ساتھ اس کے آ جائے گا minus two x plus one پھر آئے گا plus y square minus two y plus one اور ساتھ آ جائے گا minus four times یہ بن جائے گا x square minus two x plus one plus y square minus two y plus one نہیں جی اب جو cancel ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے cancel out کریں گے اور cancel کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں سے جو مجھے cancel ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک تو x square x square سے cancel ہو جائے گا y square y square سے cancel ہو جائے گا باقی آپ کے پاس کیا ہے جو right پہ square root کے علاوہ terms ہیں ان کو آپ left پہ لے آئیں تو جب آپ ان کو left پہ لے کے آئیں گے ایک تو یہ four ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا four کے ساتھ ساتھ یہ two x ہے یہ two y ہے اور یہ six ہے تو یہ آپ کے پاس overall بن جائے گا ادھر آ کے two x plus کا ادھر آ جائے گا اور یہ plus کا two y ہو جائے گا یہ جب four plus one plus one six اس سائیڈ پہ آ کے minus کا ہو جائے گا اور باقی terms دیکھئے گا ادھر آتی ہے four minus کی اور یہ آ جائے گا x square plus y square پھر آئے گا minus two x minus two y اور plus two اب اس میں سے two common لے لیجیے اور common لینے کے بعد دیکھئے کیا بچتا ہے یہاں سے جب آپ two common لے لیں گے یہ آ جائے گا x plus y minus یہ آپ کے پاس بچے گا three ادھر آئے گا minus four اور یہ آ جائے گا x square plus y square minus two x minus two y plus two یہاں سے two is four کے ساتھ cancel ہو گا تو یہ آ جائے گا x plus y minus three is equal to two cancel ہونے کے بعد minus two بچ جائے گا اور باقی آپ کے پاس آئے گا x square plus y square minus two x minus two y اور plus two یہ آ جائے گا اب تو آپ کو صرف x square اور لینا ہے اور آپ کے پاس یہ question complete ہو جائے گا آپ اس کو again squaring میں لے کے جائے again squaring یہ آ جائے گا again squaring تو جب آپ دوبارہ اس کا square کریں گے تو یہ دیکھیں کیا بنتا ہے x plus y minus three اس کا square آ جائے گا is equals to minus two times یہ بن جائے گا x square plus y square minus two x minus two y plus two اس کا square لو جی left side پہ جو formula یہاں پہ ہم apply کریں گے وہ تین terms کے square کا formula ہے اور اگر میں وہ formula آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دوں کہ وہ کیا ہے a plus b plus c اس کا square جو ہوتا ہے وہ equals ہوتا ہے a square plus b square plus c square پھر آئے گا plus two a b plus two b c plus two c a یہ وہ formula ہے so اس formula کا اطلاق کریں گے ہم یہاں پہ اور دیکھیں گے کیا ریزلٹ بنتا ہے ہمارے پاس تو دیکھئے گا یہاں پہ یہ scene کچھ یہ ہے یہ آ جائے گا first term actually x square اس کے بعد second term جو کہ بنتی ہے y square third term کا square جو کہ بنتا ہے nine plus two times first into second اور اس کے بعد اور minus ہو جائے گا وہ minus six y پھر minus six x is equals to جو ہمارے پاس آ رہا ہے minus two کا square ہو جائے گا four اور باقی صرف square root cancel ہونے x square plus y square minus two x minus two y plus two plus four y square اس کے بعد plus nine plus two xy minus six y minus six x is equals to four x square plus four y square اس کے بعد minus eight x minus eight y اور plus eight آ جائے گا آپ کے پاس نہیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو left side پہ terms ہیں اس کو right side پہ لے جائیں تو اس کو لکھتے جائیے گا zero is equals to سب سے پہلے دیکھیں four x square اور اس کے ساتھ ہی ادھر سے آئی ہوئی x square والی term پھر پھر سے plus eight پڑا ہوا ہے اور ادھر سے ہمارے پاس nine جب اس side پہ آئے گا تو وہ minus nine ہو جائے گا سو جی اب اس کو صرف آپ نے plus minus کر کے لکھنا ہے four x square میں سے آپ دیکھئے گا یہ دو terms جب یہاں سے solve ہوں گی تو بچ جائے گا three x square یہ دو terms جب یہاں سے solve ہوں گی تو بچ جائے گا three y square یہ آگے minus two x y یہ دو terms جب یہاں سے solve ہوں گی تو آپ کے پاس آ جائے گا minus two x یہ دو terms جب یہاں سے solve ہوں گی تو آپ کے پاس آئے گا minus two y اور یہ دو terms جب یہاں سے solve ہوں گی تو آئے گا minus one is equals to zero یہ جو آپ کے پاس result بن ہے that is the required equation of ellipse یہ آپ کے پاس ellipse کی وہ equation آئے گی وہ یہاں سے بنتی ہے اس کا صرف ایک graph آپ کو ایک نظر دکھاتا چلوں پھر آگے move کریں جی تو یہ اس کی graphical representation ہے جو ellipse آپ کے پاس بن رہی ہے کوئی particular کسی ایکسز کے parallel perpendicular اس طرح سے نہیں ہے صرف آپ کے پاس یہ اس کی جو shape ہے وہ بنے گی اب ہم یہاں چونکہ وہ center وہ اس کے vertices اور وہ سب کچھ find نہیں کر رہے جو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا center کیا اس کا vertex کیا ہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ اس کا ایک فوسائی یہاں پہ ہے اب جب ایک فوسائی یہاں پہ ہے تو یہ ایک message دیتا ہے یہاں پہ کہ 45 degree کے angle پہ اس کا axis بنے گا میں صرف وہ axis آپ کو دکھاتا چلیں وہ 45 degree پہ کیوں بنے گا کیونکہ اگر آپ یہاں پہ x y zero zero کر رہے ہیں تو یہ کینی طور پہ وہ کوئی plus minus پہ constant نہیں آئے گا lead not کے وہ 45 پہ ہی بنے لیکن وہ آپ کا center میں سے پاس کرتا ہوا ایک line ہے یہاں سے تو یہاں اس کا جو axis بنے گا exactly جو اس ellipse کا axis ہے یعنی کہ جو major axis ہے وہ exactly یہاں پہ لائے کرتا ہے اور اس کے جب میں minor axis کی بات کروں گا تو minor axis obviously اس کے یہاں سے اگر آپ move کرتے ہیں اس کا center لے کے آپ اس کا center let's say that یہاں پہ بناتے ہیں تو اس کے مطابق آپ move کر جائیں گے دوسری جانب so وہ اس کا minor axis ہو جائے گا so یہ just آپ کی understanding کے لیے میں ہمیشہ diagram اس کی جو shape ہے اس کو سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ diagram سے آپ کا جو concept ہے وہ بڑا refined ہو جاتا ہے آپ کو ایک چیز کی originality کا پتہ چل جاتا ہے so یہ اس کا جو ہے وہ minor axis یہاں پہ بن رہا ہے یہ اس طرح سے اور باقی آپ کے تمام points اس طرح سے آپ اس کے والٹسز کو والٹسز اور یہ وہ لیکن اگر وہ demanding ہو یہاں پہ اس کی کوئی demand نہیں ہے صرف ہم نے ایک equation بنانی تھی women equation آپ کو یہاں سے بنا کے دے دی یہ آپ کا question number جو ہے four تھا اب ہم اس کی question number five کی جانب جائیں گے most important question of the exercise جو ہے وہ آپ کا question number five ہے اور اس question number five کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے ذرا اس کی جانب آئیے گا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ proof that the latest rectum of the ellipse آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ جو length of latest rectum ہوتی ہے length of latest rectum بہت ہی important سوال ہے اور اس پہ ہم نے summary of the ellipse اس کے اندر بات بھی کی ہوئی ہے لیکن اس کو ابھی ہم proof کریں گے کہ جو لیٹرس rectum ہوتا ہے اس کی جو length ہوتی ہے وہ two b square over a ہوتی ہے two b square over a اور کس equation کی equation of ellipse آپ کے پاس جو بنتی ہے وہ ایسی صورت میں جو equation of ellipse ہے وہ ہے x square over a square plus y square over b square is equal to one اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ length of latest rectum ہے جس کا ہم نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے اب دیکھئے latest rectum ایکچلی ہوتا کیا ہے ڈائگرام سے آتے ہیں اور ڈائگرام سے آپ کو اس بات کی سمجھائے گی فرض کریں یہ ہمارے پاس اس کی ڈائگرام ہے اب میں نے اس کے اندر کچھ main main points آپ کو highlight کر کے دے دی یہ vertices کیا ہیں core vertices کیا ہیں center کیا ہے major axis کیا ہے minor axis کیا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے اس کے latest rectum کی length کی اب latest rectum کی length کیا ہوتی ہے ذرا غور کیجئے گا اس پہ 90 degree پہ آ جائیں یہ latest rectum ایک ایسا focal chord ہوتا ہے جو axis کے اوپر perpendicular ہوتا ہے major axis کے اوپر تو یہاں پہ یہ جو red color میں آپ کے پاس یہاں پہ line بن رہی ہے اس line کو ہم کہتے ہیں کہ یہ latest rectum ہے اب وہ latest rectum ادھر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ focus میں سے پاس کرنی ہے اور وہ latest rectum جو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتی ہے تو یہ دو latest rectum ہے ان دونوں کو ملا کے lettera recta کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے latest rectum اب اس latest rectum کی ہم find کرنا چاہتے ہیں length یعنی کہ اس point سے لے کے اس point تک کا distance کتنا ہوگا یہ بات ہم نے یہاں پہ بتانی ہے اب اگر ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا جو یہاں سے یہاں تک distance ہے وہ کتنا ہوگا exactly ادھر سے ادھر آ جائیں یا ادھر سے exact نیچے point تک آ جائیں تو اس distance کو ہم find کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک L dash ہے اور ایک L ہے تو مجھے distance چاہیے in between L and L dash سو میں اس کی جانب move کرتا ہوں اگر اس کا فسائی focus جو ہے وہ میں c obviously on the x axis ہے تو focus ہمیشہ ہم یہاں پہ c zero لے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر میں upward direction میں جاؤں گا تو یہ point یہاں پہ بھی c ہی ہوگا y کی بات change ہو جائے گی میں ادھر بھی آؤں گا تو یہ point یہاں پہ بھی c ہی ہوگا لیکن y جو ہے وہ obviously change ہوتا رہے گا depending upon چونکہ y up and downward direction میں move کر رہا تو اس کے مطابق اس میں تو change آئے گا ہی سو وہ ہم suppose کر لیتے ہیں let's say that اس کو میں y1 کہہ دیتا ہوں اور اسی طرح میں اس کو change کر لیتا ہوں نیچے والے کو کوئی اس طرح different length دے دیتا ہوں تو یہ میرے پاس y1 کی supposition میں نے ساتھ اس کے کر لی یہاں پہ میں y1 suppose کر لیتا ہوں اب آتے ہیں اس کی جانب اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کا result بنے گا یہاں پہ اور دیکھئے گا جی result کی جانب اور ہم move کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ let اس کے solution کی جانب آتے ہیں let and suppose کر رہے ہیں بی ڈہ لینٹھ آف لیٹس ریکٹم نہیں جی لیٹس ریکٹم کی یہ لینٹھ ہو دوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے اوپر ایک پوائنٹ سپورز کر رہے ہیں آپ وہ جو اوپر میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا سنس یہاں پہ اوپر جو میں نے پوائنٹ بتایا اگزیکٹلی اس کے مطابق چلتا ہوں میں نے یہ کہا کہ ایک پوائنٹ ہم نے اس کو اوپر لیا تھا سنس ڈہ پوائنٹ ایک پوائنٹ جو ہے سی آف وائی ون اب دیکھیں آپ کو یہاں پتا چل جائے گا میں نے سی سپورز کیوں کیا کیونکہ یہ فوکس میں سے پاس کرتی ہے اور فوکس میں سے پاس کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فوکس ایکس ایکسز کے اوپر ہے وہاں پہ آپ کے پاس لازمی طور پر اس کی ویلیو سی ہے سو سی کے مطابق آپ چل رہے ہیں سی وائی ون یہ لائے آن دا ایلپس یہ ایلپس کے اوپر لائے کرتا ہے اگر یہ ایلپس کے اوپر لائے کرتا ہے تو یہ لازمی طور پر اس کی ایکوئین کو سیٹسفائے کرے گا سو اگر یہ اس کی ایکوئین کو سیٹسفائے کرے گا تو میں یہاں سے کیا کر دوں گا which implies that c square یعنی کہ اس کے اندر پٹ کروں گا over a square plus y1 square over b square is equal to 1 یہ میں نے یہاں پہ بنا لیا اب یہاں سے کیوں نہ تو میں وائی ون کی ویلیو فائنڈ کر لوں کہ وہ کیا بنتی ہے so میں ایسا کرتا ہوں کہ y1 square over b square مجھے پتا تو چل جائے x coordinate کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ c ہے y coordinate کا بھی تو پتا چلے کہاں پہ کٹ کر رہا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ 1 minus c square over a square اس کو ادھر لے گئے یہ آگیا y1 square over b square is equal to a square minus c square over a square یہ بنا دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ b square کو میں اس سائٹ پہ لے جا کے multiply کر دیتا ہوں یہ میں پاس آجائے گا y1 square is equal to b square اور یہ نیچے اس کے a square لکھ دیتا ہوں اور ساتھ آجائے گا a square minus c square اب ذرا آپ غور کیجئے یہ جو a square minus c square یہ result ہم جانتے ہیں کہ b square کے equal ہے یہاں پہ میں mention کیے دیتا ہوں کہ چونکہ c square جو ہوتا ہے وہ a square minus b square کے equal ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو b square ہے وہ a square minus c square کے equal ہے سو جب میں اس result کو یہاں پہ use کروں گا تو اس result کو استعمال کرنے کے بعد میرے پاس یہ آجائے گا y1 square اس طرح سے is equal to b square over a square اور into یہ ساتھ کیا آجائے گا b square جب میں یہاں پہ اس کا square root لے لوں گا تو دیکھئے گا square root کیا آتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا square root لیں گے تو یہ بن جائے گا میرے پاس y1 یہ آجائے گا پلاس مائنس میں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا b square exactly وہ x square b 4 بنے گا تو cancel ہو جائے گا over a لے جی میرے پاس پھر دو points بن گئے ایک بن گیا x1 y1 جو کہ میں نے بنایا کچھ اس طرح سے اور وہ بن گیا c اور b square over a جو دوسرا point میں نے بنا لیا وہ میرے پاس بن گیا اس x1 کے ساتھ میں minus y1 کروں گا اور میرے پاس بن جائے گا c اور minus b square over a یہ میرے پاس دو points بن گئے مجھے اوپر ڈیاغرام کے اندر میں نے نیچے value کو وہاں سے skip کیا تھا وہ صرف اس لئے تاکہ آپ کے لئے جب میں value find کروں تو آپ کو وہاں سے بتاؤ ہوں کہ دوسرا جو minus y1 ہم نے یہاں سے find کر اس value کو رکھنا ہے دونوں points آگئے آپ کو length چاہیے اس کی لئے کیا آئے گی اس length کی بات کرتے ہیں یہ پاس point L ہے یہ L ڈیش ہے اور آپ find کرنا چاہتے L ڈیش by using two point distance formula two point distance formula ہمارے پاس کیا ہے x two minus x one square اور plus y two minus y one square یہ آجائے گا اس کی length کی جانب move کرتے x کا difference zero ہو جائے c minus c square plus جب آپ y کی difference کی بات کریں گے تو آجائے b square over a minus minus یہ آجائے گا plus b square over a اس کا square اس کے اوپر آجائے گا square root آگے move کرتے ہیں جب آگے چلتے ہیں c minus c کیا تو ہمارے پاس zero آگیا اور یہ آجائے گا two b square over a اس کا square اور overall اس کا square root اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس finally کیا بچ رہا ہے یہ آجائے گا 2b square over a اس کا square اور اس کے اوپر square root جو کہ square سے square root cancel ہونے کے بعد 2b square over a that is the length in between l and l dash so آپ نے دیکھا کہ آپ پروف کرنا چاہتے تھے کہ جو latest rectum کی length ہے وہ آپ کے پاس 2b square over a آتی ہے لہٰذا square of the semi minor x divided by semi major x جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے ان questions کو پرفارم کیا question number آپ کا 4 اور 5 تھا یہ تھا آج کا lecture hope so you understand that today's lecture this is end of our lecture